لائف کو بہت ہی ایزی کرنے والے کچھ کچن ٹپس اور ٹریکس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس کے ساتھ آپ کی کام بہت زیادہ آسان ہو جائیں گے کچھ ایسے احران کن ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو ہر عورت کو لیے جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا کام ایزی ہو سکے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب صاف ستھرا کچن ہر عورت کا سلیکہ ظاہر کرتا ہے واش روم اور کچن جتنے صاف ہوں گے اس سے عورت کے سلیکہ پتا چلتا ہے اب آپ کے ساتھ میں کچھ ایسے ٹپس شیئر کروں گی یہ چمچ میں نے لیا ہے جسے ہم فرائی کے لیے یوز کرتے ہیں یہ تقریبا ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اس کے اندر اس طرح سے آپ چمچ کو مینج کر کے بہت ہی اچھا سا آرگنائزر بنا سکتی ہیں اگر آپ کا کچن چھوٹا ہے اس میں سپیس کم ہے تو آپ اس طرح سے مینج کر سکتی ہیں اس طرح سے چمچ کو آپ کسی بھی لٹکانے والی جگہ پر لٹکا کر اس کے اندر اس طرح سے چمچ ڈال کے رکھ سکتی ہیں یہاں سے ہم چمچ کو لے سکتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی طرف چلتے ہیں کچن میں اکثر شیشوں کے کیبنٹ بنے ہوتے ہیں تو شیشہ صاف کرنے کا ایسا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے اس طرح سے میں نے سرکہ لیا ہے سرکے کو میں نے اس طرح سے ایک پلیٹ کے اندر ڈال کر جس کے ساتھ برتند ہوتے ہیں اس جالی کے ساتھ میں اس طرح سے ٹیبل کے اوپر لگاؤں گی آپ کیچن کے کیبنٹ کے شیشے بھی اس طرح سے صاف کر سکتے ہیں ڈریسنگ ٹیبل کے بھی اور ٹیبل کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیبل کتنا گندہ ہے اس کے لئے میں لیلن کا کپڑا یوز کر رہی ہوں بلکل سوتی کپڑا اپنے شیشہ صاف کرنے کے لئے یوز کرنا ہے سرکے کے ساتھ صاف کرنے سے ایک تو اس میں بہت زیادہ شائننگ آتی ہے اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کیڑے مکوڑے جو آج کل بہت زیادہ نکلتے ہیں اس سے ہماری جان چھوٹ جاتی ہے ٹیبل کو اس طرح صاف کرنے سے اس کے اوپر نہ ہی کیڑے مکوڑے آئیں گے اور نہ ہی مکھی آئیں گی اسی طریقے کے ساتھ آپ شیشے کو دونوں سائٹ کے ساتھ صاف کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا شیشے کی شائننگ آپ کو چیک کر سکتی ہیں جب آپ اسے یوز کریں گی تو آپ کو اس کا بہت اچھا ریزلٹ ملے گا اب سیکنڈ ٹپ کی طرف چلتے ہیں شملہ مرچ ہر گھر میں شوق سے نہیں کھائی جاتی کچھ گھروں میں بہت شوق سے کھائی جاتی ہے آج میں آپ کے ساتھ ایسا طریقہ شیئر کروں گی کہ شملہ مرچ بہت ٹیسٹی بنے گی جو نہیں پکھاتے وہ بھی کھائیں گے سب سے پہلے ہم نے اس کے بیجوں کو نکال دینا ہے ایک تو ان کا نقصان ہے اور دوسرا یہ جلدی حضم نہیں ہوتے اکثر گھروں میں شملہ مرچ اس لیے نہیں کھائی جاتی کہ یہ جلدی حضم نہیں ہوتی آج میں آپ کے ساتھ ایسا طریقہ شیئر کر رہی ہوں کہ شملہ مرچ بہت ہی ٹیسٹی بنے گی اور بلکل جلدی سے حضم ہو جائے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم نے شملہ مرچ کھائی ہے اس کے بیجوں کو ہم نے اچھے طریقے سے نکال دینا ہے کوئی بھی بیج ہم نے اس کے اندر ایٹ نہیں کرنا اور اس طرح سے اسے کٹ کرنا ہے بس اسی طریقے کے ساتھ آپ نے شملہ مرچ کو کٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اسے فرائی کرنا ہے تھوڑے سے آئل میں فرائی کریں اب میں آپ کے ساتھ وہ ٹرک شیئر کرنے رگی ہوں جس کے ساتھ یہ بہت ٹیسٹی بھی بنے گا اور یہ جلدی حضم بھی ہو جائے گا ہم نے اس طرح سے دو لیمو لینے ہیں میں نے آدھا کلو شملہ مرچ لی ہے اگر آپ کی سبزی زیادہ ہے تو آپ اس میں زیادہ لیمن کا یوز کر سکتے ہیں اس کے بیج میں اچھی طرح سے ریموو کر لوں گی اور ہم نے اسے شملہ مرچ کے اندر کس ٹائم پہ ایڈ کرنا ہے یہ آپ ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کی شملہ مرچ بھی بہت ٹیسٹی بنے اور بہت اچھے طریقے سے یہ حضم ہو جائے بلکل سٹارٹنگ میں آپ نے لیمن کو یوز نہیں کرنا اگر آپ بلکل سٹارٹنگ میں یوز کریں گے تو یہ بلکل اچھے طریقے سے نہیں گلے گی اتنی ہلکی ہلکی آپ نے اس کو براؤن کرنا ہے اور اس ٹائم پہ آپ نے اس کے اندر لیمن ایڈ کرنے ہیں بینڈیاں اور شملہ مرچ بناتے وقت اگر اس کے اندر ہم لیمن ایڈ کریں گے تو ہماری سبزی بہت مزے کی بھی بنتی ہے اور یہ بہت جلد حضم ہو جاتی ہے یہ نانسٹک کے پین میں میں اسے فرائی کر رہی ہوں یہ آپ کو تھوڑا تھوڑا گندہ فیل ہو رہا ہوگا یہ اس لیے کیونکہ میں نے نیکسٹ ویڈیو اس پر بنانی ہے کہ ہم اسے کس طرح سے صاف کر سکتے ہیں کیونکہ جب ہم نے ویڈیو بنانی ہوتی ہے تو پہلے ہمیں سپیشلی چیز کو گندہ کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ہم نے بھی فور اور آفٹر کا ریزرلٹ دکھانے کے لیے ویڈیو بنانی ہوتی ہے اس لیے ہم اکثر جان بوجھ کر بھی چیزوں کو گندہ کرتے ہیں اور پھر ہم ویڈیو شوٹ کرتے ہیں یہاں پر سبز مرچیں ہم کس طرح سے محفوظ کر سکتے ہیں جس طرح یہ مرجہ جاتی ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ ایسا طریقہ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ سبز مرچوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں سبز مرچوں کی آپ نے ڈنڈیوں کو اتار لینا ہے اور اس کے بعد آپ اس طرح سے ٹیشو میں یا آپ فائل پیپر میں اسے لپیٹ کر کسی بھی ائر ٹائٹ جار میں آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کی مرچیں خراب نہیں ہوں گی سبز مرچوں کا ایک اور طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ نے اس طرح سے آئل لگا لینا ہے ہاتھوں پر کٹ کرنے سے پہلے تاکہ آپ کے ہاتھوں پر جو جلن ہوتی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوگی آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کینچی ہے جو آپ کیچن میں سیپررڈ یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ کٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ آئل اگر لگا لیں گے تو آپ کے ہاتھوں پر جلن نہیں ہوگی اس طرح سے دھنیا میں نے کٹ کیا ہے اس کو بھی محفوظ کرنے کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت جلدی دھنیا خراب ہو جاتا ہے تو آپ نے اسے فائل پیپر میں اس طرح سے لپیٹ لینا ہے میرے پاس فائل پیپر بڑا ہے تو میں نے اس کو کٹ نہیں کیا میں نے پورے کے اندر ہی لپیٹ دیا ہے آپ اس کو کٹ بھی کر سکتے ہیں دال اور چنے پکاتے ہوئے ہمیں اکثر یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ وہ جلدی گلتی نہیں ہے اور بائل ہو کر اس کا پانی باہر گرنے لگتا ہے تو آپ نے اس کے اندر ڈوئی یا چمچ کا یوز نہیں کرنا آپ نے صرف چھوٹے سے چمچ کے ساتھ اس کو چیک کرنا ہے ہلا کر اگر آپ اس کے اندر ڈوئی یا چمچ یوز کریں گے تو اس طرح بھی دال جلدی نہیں گلتی اور آپ نے اس کے اندر میٹھا پانی پینے والا یوز کرنا ہے آپ نے نمکین پانی اس میں ایڈ نہیں کرنا اور دال یا چنے بائل ہو کر پانی باہر گرتا ہے اس کے لئے آپ نے تھوڑی سی حلدی نمک اور تھوڑا سا آئل اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اس طرح سے یہ بوائل ہو کر باہر نہیں گرے گی پیاز کے ساتھ ہر ایک کو مسئلہ ہوتا ہے آنکھوں میں پانی آتا ہے تو اس کے لئے میں آپ کے ساتھ بہت زبردست ٹریک شیئر کروں گی اس طرح سے آپ نے پانی لینا ہے اور آپ نے پیاز کے اندر ایڈ کر دینا ہے آپ نے تھنڈے پانی کا یوز کرنا ہے اگر آپ کے پاس تھنڈا پانی نہیں ہے تو آپ اس میں برف بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ نے پیاز چھلکا اتارے بغیر آپ نے اس کو پانی کے اندر ایڈ کرنا ہے اور اسے آپ نے 5 منٹس کے لئے چھوڑ دینا ہے اب اس کا کیا فائدہ ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس طرح سے آپ نے ثابت پیاز کو اس کے اندر ڈپ کیا ہے اس کے بعد جب آپ چھیتیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کا پیاز کتنے ایزی لی اوپر سے اس کا چھلکا اتر جائے گا اس طرح ڈپ کرنے سے آپ کو دو فائدے ہوں گے ایک تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا چھلکا کتنا بھاریک اترتا ہے ویسے اگر ہم پیاز کو کٹ کریں تو اس کا چھلکا ایک لے اور تو لازمی ہمیں ساتھ اتارنی پڑتی ہے تو اس طرح سے اس کا چھلکا بھی بھاریک اترے گا اور آپ کا پیاز بلکل بھی ویسٹ نہیں ہوگا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ بلکل بھی ہماری آنکھوں میں نہیں پڑے گا اور اگر آپ بھاریک بھاریک پیاز کارنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے پیلڈر کا یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی ہمارا پیاز بہت تیزی سے اور فائن کرتا ہے اگلا میرا ٹپ یہ ہے کہ ٹیماتروں کا چھلکا کس طرح سے ہم ایزیلی رموو کر سکتے ہیں اگر آپ نے ٹیماتر فریز کی ہوئے ہیں تو آپ نے تھوڑا سا پانی لے کر اس کے اندر اس کو صرف کچھ سیکنڈز کے لیے آپ نے ڈپ کرنا ہے زیادہ دیر آپ نے ڈپ نہیں کرنا اور آپ ہاتھ سے اس طرح سے اس کا بھاریک سا چھلکا اتار سکتے ہیں اگر آپ کے ٹیماتر فریش ہیں تو آپ اس طرح سے چھوری کے اوپر لگا کر اسے چھولے پر ہلکا سا آپ سیکھ لگائیں گے آپ نے اس کو زیادہ نہیں سیکھنا کہ یہ جل جائے بس آپ نے ہلکا ہلکا سیکھنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا چھلکا اس طرح سے پٹنا شروع ہو گیا ہے بس آپ نے تھوڑا تھوڑا سا سیکھنے کے بعد اس کے بعد آپ اس کا چھلکا ریموو کریں گے تو یہ ایزیلی ریموو ہو جائے گا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چنل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ